تقی یہ جواد ہو گئی گفتکو ختم اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے عراق والے جواد کہتے ہیں ہم تقی کہتے ہیں ہمارے ہاں تقی زیادہ مشہور ہے وہاں جواد زیادہ مشہور ہے اور کہتے ہیں جواد الائمہ جو آئمہ میں جواد ہے جو آئمہ میں جواد ہے روزہ کازمین دو اماموں کا جلوہ دو اماموں کا جلوہ اور حیبت کا یہ عالم کہ جب دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو خوف اور حیبت تاری ہو جاتی ہے واحد روزہ ہے پورے عراق میں کازمین کہ جہاں روزے میں داخل ہوتے ہی دل پہ ایک حیبت تاری ہو جاتی ہے کیوں نہ ہو باب الحوائد کا روزہ موسی قازم کا روزہ امام تقی زیادہ کے روزہ بہت کرامتیں وابستہ ہیں لیکن کمر جلالوی ایک شیر کہہ کے ایسا چلے گئے کہ کازمین یعنی اس سے خوبصورت شیر ہو نہیں سکتا مرزا دبیر کا شیر اس سے خوبصورت ہو نہیں سکتا قالب قالب نجف میں روح رباق حسین میں قالب نجف میں روح رباق حسین میں آنکھیں رضا کے روزے پہ دل کازمین میں آنکھیں رضا کے روزے پہ دل کازمین میں تمام آئمہ میں سب سے کم عمر پانے والے جب زہر دیا گیا تو پچیس برس کا سن تھا اور جب پچیس برس کے سن کا تذکرہ آتا ہے تو مجھے بے اختیار سید سجاد یاد آجاتے ہیں اس لیے کہ جب زینب کا کھلا سر دیکھا تو پچیس برس کے تھے جب سکینہ کا جنازہ اٹھایا تو پچیس برس کے تھے جب باپ کے لاشے کو خون میں دیکھا عابد بیمار پچیس برس کے تھے خدا جانے پچیس برس کی عمر میں کیا کیا مسائب جھیلے ہیں سید سجاد نے اور یہ تقیی جواد کہ پچیس برس کی عمر مگر عزداروں عجیب بے کسی ہے عجیب بے کسی ہے جس امام کا وقت آخر آیا بیٹا سرحانے موجود رہا صرف چند امام ایسے ہیں کہ جن کے بیٹے ان کے پاس تھے مگر تقیی جواد وہ ہیں پچیس برس کی عمر ہے زہر دیا جا چکا ہے میرا امام تڑپ رہا ہے اور کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو پڑھ کے سمھا لے اور جو پڑھ کے زہارہ دے کتنے مسائب آئے ہیں تقیی جواد کے حصے میں ایک تو سید سجاد کے مسائب کہ پچیس برس کی یتیمی اور یہاں پچیس برس میں شہادت ہو رہی ہے اور دوسرا مسائب کا حصہ یہ ہے کہ پیغمبر کو بھی بیویوں نے زہر دیا حصہ نے مشتبہ کو بھی بیویوں نے زہر دیا اور یہاں تقیی جواد کو بھی دینے والی زہر زوجہ ہے اور عالم مگر فرق یہ ہے عزدہ داروں کہ حصہ نے مشتبہ کو بھی زہر دیا گیا اور تقیی جواد کو بھی زہر دیا گیا میں قیامت کا جملہ کہوں گا بہت روئیں گے آپ حصہ بھی زہر سے ترپے اور تقیی جواد بھی زہر سے ترپے حصہ نے زہر دیا مگر فرق جانتے ہیں جب حصہ کو زہر دیا گیا تو زہر دینے والی سامنے موجود نہیں تھی زہر دینے والی سامنے موجود نہیں تھی گھر والے موجود تھے زہر دینے والی موجود نہیں ہے مگر جب تک یہ جواد کو زہر دیا گیا گھر میں سننا کا تھا اور جس نے زہر دیا وہ سامنے کھڑی ہو کر مسکر آ رہی تھی اور جب جب امام ترپتے تھے وہ تالیاں بجا کر امام کا مزاق اُناتی تھی ہائے غربت پہ کوئی نہ آیا عدر قفل اللہ اس وقت کوئی نہ آیا ایک صدمہ زہر کا ہے اور دوسرا صدمہ اس عذیت کا ہے کہ ظالمہ سامنے کھڑے ہو کر مسکر آ رہی ہے پت وہی وقت تھا عدداروں میرا امام آخری سانسے لے رہا تھا اور ایک ایک لمحے پر اپنے بیٹے کا انتظار تھا کہ میرا بیٹا علی نقی آئے گا میرا بیٹا علی نقی آئے گا امام مدینے میں ہے اور اب اس وقت کا انتظار ہے کہ باپ کا گسلو کفن ہو اور قادمین کی زمین پر پہنچ جائیں بات وہی وقت تھا اے جاہ سے امام علی نقی پہنچے اور باپ کے سرحانے گھڑے ہو گئے بیٹے کے سامنے باپ کا دم نکل رہا ہے میں کہوں گا مولا ارے کتنی خوش نصیبی ہے جب محمد باقر ذہر سے ترپے تو جعفر صادق آ گئے جب جعفر صادق ترپے تو موسی قادم آ گئے موسی قادم ترپے علی رضا آ گئے علی رضا ترپے محمد جباد آ گئے محمد تکی ترپے علی نقی آ گئے علی نقی ترپے حسن عذکری آ گئے حسن عذکری ترپے تم بیدی طرحانے موجود تھے ہائے حسین کوئی لاجے کا اٹھانے والا نہیں عجرکو ملاللہ آخری جملہ مسائب کا تابوت کو آپ کاندھا دیں گے تابوت کو کاندھا دیں گے مجھے شرب حاصل ہے کہ میں نے اپنی کتاب تاریخ قادمین میں اس حوالے کو پیش کرنے کا شرب حاصل کیا اور بہت سے خطبہ اور مومنین نے اس سے استفادہ کیا اس لیے کہ عجیب مصیبت ہے جو امام کی رہ جاتی ہے صاحب نحر المصائب لکھتے ہیں کہ جب تقیع جواد دنیا سے رخصت ہوئے تو ظالم نے اپنے غلاموں کو بھیجا اور جا کر کہا اس کا لاشا دارالعمارہ کی چھت پہ لے جاؤ قیامت کا جملہ کہوں گا اس کا لاشا دارالعمارہ کی چھت پہ لے جاؤ اور لے جانے کے بعد زمین پر پھیک دو لاشا لے کے چلے چھت پر آئے امام تک یہ جواد کا لاشا قصر کی چھت سے زمین پر آیا خدا جانے کی عالم ہوگا مگر میں کہوں گا مولا آپ کے مہینے کے ساتھ سفیر حسین کا مہینہ جڑا ہوا ہے ادھر آپ کا لاشا چھتے زمین پر آیا اور وہاں مطلب کا لاشا جب زمین پر آیا تو دیکھنے والوں نے کیا دے گا سیاہ چادر میں ایک بی بی پکار رہی ہے ہائے میرا مسلم کوئی مسلم پر رونے والا نہیں مات میں تک یہ جواد